ڈریم میں تو جب زیارت نصیب ہوتی ہے تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے اور جسم کا ایک جو حیث ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ حاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے جسم مبارک سے ایک عجیب سی یعنی روشنی سی نکلتی ہے نور سا جس سے اردگرد کی جو چیزیں یعنی روشن ہو جاتی ہیں اور چہرہ کبھی نہیں میں دیکھ سکا ان کا یعنی ملکل کلیر تو نہیں دیکھ سکا یعنی اتنی دور سے میں نے دیکھا ہے جتنا کہ دور سے کوئی آرہا ہو اور آپ پچان جائیں گی کون ہے لیکن نقش واضح نہ ہو تو اس طرح سے دیکھا ہے کچھ ڈریمز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تک نظر کری پھر کچھ ڈریم میں یہاں سے نیچے تک لیکن مکمل چہرہ جو ہے نا وہ ایک کلیرلی نظر نہیں آیا کبھی دیکھا نہیں یعنی ان کی شان ایسی ہوتی ہے کہ وہ حیمد ہی نہیں پڑتی ہے ان کی چہر مبارک کی طرف دیکھنے کی ایک ڈریم میں میری نظر ان کی آنکھوں میں پڑی تو ایسے لگا جیسے جو اللہ نے اپنا جو نور ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھر دیا اور جو ان کا جو لینز ہے وہ اس میں پھول کی پتیوں کی طرح کی وہ ایسے بناوا ہے سرکل سا بناوا ہے جو بہت ہی یعنی بیان سے باہر ہے بیان کرنا ہے تو یہ ایکسپیرینس ایسا ہوا ہے اصل میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو تکنولوجی اسی کو ہی مسلمان ہی یوز کرتے ہیں اور ایون جو کیا کہتے ہیں کہ موویز اور اس طرح سے چیزیں جو ہر جگہ وہ چھائے ہوئے ہیں تو اسی طرح سے مسلمان اپنے وہ موویز اور ڈرامے بناتے ہیں جیسے بھی اور طرح آپ نے دیکھا ہوگا تو ٹیکنولوجی یوز کرتے ہیں جنگوں میں بھی ہتھیار استعمال ہوتے ہیں ایون اگر آپ دیکھیں تو غزوہ ہند اور ورڈ وار 3 میں جس میں وہ ہے اس میں کالے رنگ کے جنگی جہاز اور جدید ٹیکنولوجی کے ہوتے ہیں وہ اور ایسی ٹیکنولوجی ہوتی ہے کہ وہ جو امریکہ کے جو ملنٹری انجینئرز ہیں وہ بھی سرپرائز ان کو بھی سرپرائز ہوتا ہے کہ یہ ان کے پاس کہاں سے آگئے ہیں اتنی جنگی ٹیکنولوجی کے جہاز تو یہ جو ٹیکنولوجی یہ چلتی رہتی ہے اور اس کا جو آپ کہہ لیں احتیام ہے وہ ایک دجال سے جو ایک بھری جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کی اس میں جا کے ان ہتھیاروں کا ہاتمہ ہوتا ہے اور آپ کہہ لیں ٹیکنولوجی کا کیونکہ جو اس کے بعد یجوج مجوج باہر نکلتے ہیں تو اس میں انسانوں کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہوتا جس سے کہ وہ یجوج مجوج کا مقابلہ کر سکیں تو یہ ٹیکنولوجی چلتی ہے ایون جب دجال آتے ہیں ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہم ایک ہار میں میں دیکھتا ہوں تو اس میں مسلمان پریپیشن کرتے ہیں دجال کے اگینسٹ اور ہتھیار بناتے ہیں بہت بہت ہیوی قسم کے تو یعنی ان ڈریم سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنولوجی آگے چلے گی اور اس کو ایسے ہی ہم کریں گے مسلمان یوز کریں گے اس ٹیکنولوجی کو تو اصل میں یہ جو ڈریمز ہیں یہ جو سچے ہوں گے یہی ریوارڈ ہوگا مسلمانوں کے لیے بھی اور جو ڈریمز پھلا رہے ہیں ان کے لیے بھی تو بیسکلی تو یہ ڈریمز یہی بتاتے ہیں جو ہمیں آنے والی ایونٹس ہیں اس میں یہ کچھ ہوگا تو اس کے لیے پریپیشن کرنی ہے اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ سات سال لگلے جو ہیں وہ خوشک سالی کے آئیں گے اس کی تعبیر جو یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی وہ یہی تھی تو وہ جہاں انہوں نے اس کی پریپیشن کی اور اس مشکل وقت کو گزارا یہ بھی جو ڈریمز ہیں یہ بھی اسی طرح سے آنے والے ایونٹس جہاں ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ آنے والے ہیں تو اس کے لیے پریپیشن کرنی ہے اور وہی وہ ریوارڈ ہوگا اور وہی وہ اللہ کی جو بلیسنگ ہوگی اور اس کی رحمتیں ہوگی وہی ہوگی